اسلام علیکم کیس ہیں آپ سب اور کیا حال ہے تو آج جو ہے میں بنائے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو ڈینر رول اور بیش میں نے ان کو چکن ان کے ڈالا ہے تو یہ دو کپ میدہ لیا ہے یہ میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ڈرائی ملک تقریبا ڈیٹ کھانے کا چمچ ڈرائی ملک ڈالیں گے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں ایوری ڈے اور اس کے علاوہ اس میں جائے گی انسٹنٹ ٹیسٹ یہ بھی تقریبا ڈیٹ کھانے کا چمچ میں نے اس میں ڈالی ہے اور میں ڈرائی چیزوں کو اچھی طریقہ سے مکس کر لوں گی یہ آپ دیکھیں انسٹنٹ ڈیسٹ اور ڈرائی ملک جو میں نے یوز کی ہیں یہ ولے اور پھر مکھن جو ہے وہ بھی تقریبا ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ میں سمیٹ کریں گے یہ اچھی طریقہ سے اس کو اور دودھ جو ہے ہم نے لینا ہے تقریب جت سے آٹا گوندہ جائے ایک آپ کے برابر وہ ہلکا سا گرم کر لینا ہے تو اس سے ہم اس کی جو ہے ڈو گوند لیں گے اور ہم نے دودھ سے گوند ہے پہلی آپ کو تھوڑا سا ہوگا کہ یہ ذرا نرم رہتی ہے نا مگر آپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہ بالکل صحیح سے انکس کی بائننگ ہو کے گوندی جائے گی تو یہ گوندنے کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لیے جو ہے اس کو کور کر کے رکھ دینے اور یہ پھر ایک گھنٹے کے بعد جو ہے یہ اس کو ہم نے واپس نکال کے اور دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا گوندہ کیونکہ ان کے اندر جو ائر پبل بن جاتے ہیں وہ ختم ہوں اور اب اس طریقے سے اس کو بیل لینے اور بیچ میں ہم نے سٹافنگ کرنی ہے چکن کی چکن آپ کی امہ بھی لے سکتے ہیں اور چکن کی بوٹیاں بھی لے سکتے ہیں تو چکن کو سمپل چھوڑا چھوڑا کر کے اس کو اپنے نمک لال میرچ اور کالی میرچ کے ساتھ ہلکا سا فرائی کر لینا ہے مطلب اگر کوئی اور بھی آپ کو مسائلے اگر آپ کا دل کا رس میٹ کرنے کا کوئی تو کیچپ یا کچھ تو وہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں یا ٹیمیٹو ساوس فغیرہ تو یہ میں نے اس سے دیکھ سمپل چکن لیا چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں تھی اور وہ ہلکی آنچ میں میں نے فرائی کر لیتی مسائلہ جو ہے میں اس میں نمک میں چیز جو ہے وہ ایٹ کیا تھا تو اب یہ چیز بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور چیز جو ہے وہ میں موزڈیلا اور چیز دونوں ہی برابر کی لے کے سکتے ہیں تو رکھ لیتی ہوں تو وہ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ فریز ہوئی ہوتی ہے اب یہ اس طریقے سے سائیڈز اس کی کور کی اور کورنر اور اس طریقے سے آرام سے ہم اس کو جو ہے ہول کر کے ایسے فول کرتے رہیں گے یہ تحسے تھوڑا سے یہاں سے نکل رہے ہوئے کیمی کی بوٹیاں تھوڑی مطلب چکن کی بوٹیاں تھوڑی زیادہ ہی وہ تھی بڑی تو یہ اس طریقے سے آپ نے فیل کر لیا ہے اور جو ہے اسی طرح یہ چکن جو رولز آئیے میں بنا لوں گی بہت مزے کی کرتے ہیں اور اوپر جو ہے ان کے یہ انٹا جو ہے یہ پیسٹ کر دیا اور سفید تیل میں لگا لوں گی تو دیکھ چکو میں پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے پندرہ منٹ پہلے ہی وہ رکھا ہوئے گرم ہونے کے لیے چولے پہ دیز آنچ پہ اور پیزا ٹری میں یہ سب یہ تھوڑا سمینے آئیل بروش کر دیا یہ تکریبہ نیچے نہ چھپکے ٹری پہ تو یہ ایسے ہی تکریبہ جتنے بھی ہیں اور اس کو ایک گھوڑ لگاتی ہیں جتنے بھی رولز اس کے تکریبہ پانچ بنیں گے تو اسی طرح میں آکے تو میں نے ان کو جو ہے بیک کر لینے یہ سفید تیل ہیں جو اس کے اوپر میں ڈال لیں اسی طریقے سے ہی چار بنیں گے اور پھر یہ ٹری میں ڈال کے میں نے ان کو ہلکی آنچ رکھنی ہے ایک جو ہے وہ تھوڑا خراب ہو گیا باقی دین اسی طرح سے ہی ہیں وہ تھوڑا سا ہے جسے پھٹ گیا تو میں اس کو اسی طریقے سے جو ہے بیک کر لیں گے اور دیکھ چاہے جو ہے فلی گرم ہو گیا ہوگا اور نمک ڈالنے کی وجہ سے جو ہیٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایک جس ہی برقرار رہتی ہے تو یہ اب ہم بیک کریں گے پندرہ منٹ کے لیے تو بس یہ پھر ہو جائیں گے ریڈی اور یہ دیکھیں پندرہ منٹ بعد ریڈی ہو گئے ہم آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چیز اور چکن ڈالنے کی وجہ سے کافی گرم تھا تو یہ بس اندر سے بھی دیکھیں کس طرح یہ پھولے میں ہیں اور نرم بلکل بریڈ ساری جو ہے کھو گئی ہے اندر تک اور یہ تھنڈے ہونے کا ویٹ کریں اور پھر آپ کو جو ہے نا ان کو سرف کریں اور کھائیں بہت مزے گے بنتے ہیں یہ جو ہیں ہم بیشب سب کو دکھا رہی ہوں میں نے ایک میں تو صرف چکن ڈالا تھا اور چیز اور ایک میں جو ہے سٹافن کرتے ہوئے پیاز بھی ڈال دیا تھا چکن پیاز اور چیز تو آپ چاہیں تو آپ مطلب آپ کو جو بھی چیز کی فیلنگ کرنیوں کی میں کی بھی آپ کر سکتے ہیں اور سمپل چیز کی بھی آپ کر سکتے ہیں یہ ڈینر رول بھی سیم سی طرح بنتے ہیں یہی جو ہیں ان کا ڈو کا طریقہ یہ ہی ہے یہ میں آپ کو سارا توڑ توڑ کے دکھا رہی ہوں اندر تک اور یہ اپر سے کافی کرنچی تھا تو ہم نے ایسی پہلے کھا لیا اس کا میں نے آپ کو دکھایا نہیں وہ بہت مزے کا تھا جو بلکل اوپر وری کرسٹ جو تھی اس کی وہ کافی کہتے ہیں کرنچی تھی تو خیر یہ ہو گئے ہمارے رولز ریڈی اور آپ لوگ بنائیں اور انجوائے کریں اور کھائیں بہت مزے کے بنے ہیں اور یہ جو ڈو ہے پھر کچھ میں نے اس کے اس طریقے سے رولز بنائے تھے اور تقریبا تھوڑی سی مطلب ایک اد بیڑا کی تھا جو اور بچا ہوا تھا تو اس کو بھی میں نے یوز کیا کہ کیسے یوز کیا اس کے میں نے مینی پیزا بنا لیے مطلب شیپ وہ دے دی تو وہ بہت زیادہ مزے کی بنے تو اس طریقے سے بس مین چیز جو ہوتی ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ٹرگ ڈالی ہو اور جس سے آپ پانی یا دودھ سے اگر آپ گون رہے ہیں تو وہ مطلب کتنا گرم ہے اس کو نیم گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہ ہو اور بہت ٹھنڈا بھی نہ ہو تو اس طریقے کہ ہوتا ہے بس اگر وہ اچھی بن گئی آٹا جیسے اچھا گوندہ گیا ہے ڈو اچھی بن گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے باقی کے پروسیس کافی ایزی ہو جاتے ہیں اور یہ کافی اچھا بن جاتا ہے آپ اس کی چاہے پیزا بریڈ بنائیں چاہے ڈینر رول بنائیں چاہے چکن بریڈ بنائیں تو وہ سب جو ہے پرفیکٹ بنتی ہے اگر ڈو صحیح بنی ہو اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو پھر جو ہے آگے کا مطلب کہ وہ صحیح نہیں بنتا جو سارا پروسیس ہوتا ہے تو پہلے جو مین چیز ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ بریڈ بنانے کے لئے جو آٹا گندہ ہے وہ کس طرح کا ہے اور مطلب اس کی میں جو کانٹیٹی ڈالی ہے ایسٹ کی ہے یو چین اس میں ڈالی ہے یہ نمک تو وہ جو ہے کہ برابر اس کا ڈالے گا نہیں تو یہ اس طرح کی شیپ تھی بریڈی در رول کی اور انڈے کی وجہ سے کافی اچھا ہے ان کا اوپر سے کلر آگیا تھا تو یہ جو ہے تھوڑا سا کلے بنائے میں نے شام کی چائے تھی اور ہم لوگوں نے یہ دیکھیں سب نے بچوں نے اپنے اپنے پیکٹ لیو جائز کی کہ وہ یہ کی پیکٹ بڑھا لے آتے تو یہ جو ہے بسکٹس لے کے آئے ہیں شام کی چائے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے سے پیکٹ ہیں اور یہ ہم دیکھیں کیسے چائے پی رہے ہیں تو اب میں بتاتی ہوں کہ یہ کس طریقہ سے میں نے جو ہے نا وہ یہ بنائے ہیں کہ میں سے کہتے ہیں میری پیزا تو وہ بھی اس طریقہ سے اب دیکھیں اس میں جو ہے میں نے ایڈ کیا کہ چکن تو تھا اور یہ آٹا بھی مطلب بریڈ اس کا پڑا بہتا بریڈ کا جو تھی مطلب یہ تو شملہ میں صرف میں نے اس میں ڈالی اور جو ہوتی ہے پیزا سوس وہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو اس میں میں نے وہی چکن ڈال دیا پیزا سوس ڈالی اور چیز اور شملہ مرچ تو اوپر سے ان کو بھی میں نے یہ ایک پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا ان کو بھی چلو ایک لگاتے ہیں اور تیل ان پہ بھی سپرنکل کر دیا تیل بھی ان پہ لگائے اور یہ تو بہت زیادہ مزے گئے تھے بہت زیادہ اچھے بنے اور یہ کافی اور چیز وہاں جیسا میں پیزی کا جیسے ہوتا ہے میری پیزی کا طریقہ تو وہی سب اچھ پیچ میں اس کے ڈال ہے بس یہ اوپر نے اس کے بس وہ لگا دیئے کیا اسے کہتے ہیں سفید تل یہ دیکھیں کیسے ہی کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے اور بس پھر یہ میں نے کٹنگ کیا اور ان کو ٹری میں لگا لیا یہ اس طریقے سے پانچ جو ہے ہمارے پاس میری پیزی بھی ریڈی ہو گئے کیونکہ جیسے یہ چیزیں اگر پڑنی ہو تو پھر آپ ایک دو چیزیں سی بنا سکتے ہیں تو پہلے بریڈ بنا لی اور پھیل جو ہے خیال آئے کہ چلو پیزی بھی بناتے ہیں تو لگی ہاتھوں ایک ہی دفعہ گوندے ہوئے اس سے میدے سے ہمارے دو کام ہو گئے اگر کسی کو یہ پسند ہے پیزا تو وہ یہ لے لے مینی پیزا اور اگر کسی کو جو ہے چکن بلٹ پسندے تو وہ وہ لے لیں تو اس کا ٹیسٹ کافی اچھا تھا پیزے کا بھی اس کو جو ہے نا اس کا کلر بھی بہت تھا جو ہے اچھا سایا ہوا تھا اور بیچ میں شملا مرچ کی جو ایک اپنی ہوتی ہے خوشبو اور بڑی اس کا ٹیسٹ اپنا فلیور سے ہوتا ہے نا شملا مرچ کا وہ بہت زیادہ اچھا رکھتا ہے تو یہ ہوگے دیکھیں کتنا پیارا ان کا کلر ہے کتنا ہی بہت زیادہ یہ مزے کے ریڈی ہوگے بن گئے پھر ہم نے یہ بھی جو ہے ساتھ کھائے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے ریسپی اسی گرم گرمتیں دیکھیں میں جیسے ہی پکڑا تو میں نے رکھ دیا بہت گرمتیں تو ہمارے یہ مینی پیزا بھی ریڈی اور جو ہے چکن رولز بھی ریڈی تو بس اب میں نے کتن کی کلیننگ کرنی ہے یہ میں نے اچھا رات کو بنایا تھے کیونکہ وہ پڑا ہوا تھا نا مطلب ڈو جو تھی پڑی ہوئی تھی اس کی تو پھر میں نے رات کو یہ پیزا بنا لیے مینی پیزا دو چیزیں ہو گئیں اور یہ بھی بہت اچھے بنے تھے اندر سے بھی گرم نرم اور ٹرسپی تھے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی